بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے انٹر مولیکلر فورسز لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا میٹیلیک بوانڈنگ انٹر مولیکلر فورسز انٹر مینز بیتوین مولیکلر مینز مولیکلز فورسز مینز جو فورس ہوتی ہے اٹریکشن انٹر مولیکلر فورس مینز ایسی فورسز جو مولیکلز کے درمیان ہوں ابھی تک ہم نے جو بانڈنگ ڈسکس کی جس میں ہم نے آئینک بانڈ کوویلین کوارڈینیٹ میٹیلیک بانڈ ڈسکس کیا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ایٹمز کے درمیان جو ایٹمز ہم نے کہا تھا ایٹمز ملکہ مولیکل بناتے تو ان کے درمیان جو فورسز ہوتی ہیں اس کو ہم کیمیکل بانڈ کہتے ہیں لیکن جو ایک ایٹمز ملے انہوں نے مولیکل بنا دیا تو وہ مولیکلز اگر آپس میں کوئی فورسز ڈیویلپ کر لیتے ہیں تو ان فورسز کو ہم کہتے ہیں انٹر مولیکلر فورسز انٹر مولیکلر فورسز کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مولیکلز کے درمیان ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے جی وہ کہتے ہیں جیسے جو سٹرانگ بانڈنگ فورسز ہوتی ہیں کیمیکل بانڈز ہوتی ہیں اسی طرح سے ویک فورسز ہوتی ہیں کچھ ریلیٹیو بلیک فورسز ہوتی ہیں جو کہاں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں in between the molecules جو مولیکلز ہوتے ہیں ایک مولیکل کے درمیان دوسرے مولیکل کے درمیان جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹر مینز between molecules کے درمیان ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں انٹر مولیکلر فورسز نیچے اگزمپل دیئے جی آپ کو HCL کی اب یہ HCL جو ہے یہ HCL ایک مولیکیول ہے ہم نے پڑھا تھا پولر کوویلینٹ بانڈز میں کہ H اور CL دونوں ڈیفرنٹ ایٹمز ہیں ہیٹرو ایٹمز ہیں تو جب یہ کمبائن کرتے ہیں تو ہم نے ان کی الیکٹر نیگیٹیوٹی ڈیفرنس پڑھا تھا کہ ان میں زیادہ ہوتا ہے کالورین کا 3.2 تھا اور ہائیڈروجن کا الیکٹر نیگیٹیوٹی جو تھی ہائیڈروجن کی 2.2 تھی 3.2 اور 2.2 کو کافی ڈیفرنس ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا تھا کہ جو شیئرڈ پیر ہوتا ہے وہ کالورین کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے ہائیڈروجن کی طرف کم ہوتا ہے جب وہ کالورین کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر چارج آ جاتا ہے پارچل نیگیٹیو ہائیڈروجن پر آ جاتا ہے پارچل پوزیٹیو اب یہ تو ہو گیا ایک ایک مولیکیول ہو گیا اسی طرح سے HCL یہ سیکنڈ مولیکیول دکھایا ہوا ہے جس کے اوپر پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارج ہے اسی طرح سے تھرڑ مولیکیول دکھایا ہوا ہے جس کے اوپر پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارج ہے اب دیکھیں جب ایک پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارج اگر کافی سارے مولیکیولز آپس میں ایک جگہ پہ ہیں تو ظاہری سی بات ہے جو کالورین کا نیگیٹیو چارج ہے وہ دوسرے مولیکیول کے پوزیٹیو چارج کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا ایسی طرح سے پوزیٹیو چارج نیگٹیو گو تو یہ والی جو مولیکیوز کے درمیان جو اٹریکشن ڈیویلپ ہوئی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں مولیکلر فورس اور یہ جو ایچ اور سیل کے درمیان میں ہے اسے کیا کہتے ہیں کیمیکل بانڈ اگر تو ہم 17 کلو جاول انرجی چاہیے جو مولیکیوز کے درمیان فورس ہے یہ جو بلیو ڈاٹس دکھائے ہوئے ہیں جو انٹر مولیکلر فورس ہیں ویلیو ڈاٹس سے منشن کی ہیں ان کو اگر بریک کروانا ہے تو آپ کو 17 کلو جاول انرجی چاہیے 17 کلو جاول انرجی سے جب آپ ان کو بریک کر دوگے تو آپ کا جو HCL ہے وہ لیکوڈ سٹیٹ سے گیسیس سٹیٹ میں آ جائے گا مطلب یہ لیکوڈ سٹیٹ HCL لیکوڈ سٹیٹ میں اسی لیے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ اس وجہ سے دیو ٹو جو انٹر مولیکلر فورس ہے تو اگر آپ اس کو بریک کروا دیں مطلب 17 کلو جاول انرجی سے دے دیں تو یہ بریک ہو جائے گی اور تو HCL لیکوڈ سٹیٹ سے گیسیس سٹیٹ میں چلا جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ جو کیمیکل بانڈنگ والی ہے اس کو بریک کروانا چاہتے ہیں تو اس کو بریک کروانے کے لیے آپ کو انرجی بہت زیادہ ریکوائیڈ ہوگی یہ آل مونسٹ منشن جو کی ہوئی ہے وہ کتنی ہے 430 کلو جاول پر مول انرجی چاہیے تو 430 کلو جاول مول انرجی ہوگی آپ کے پاس تو پھر آپ یہ HCL کے ایک مول میں سے یہ سارے جو بانڈنگ ہیں مطلب ایک بانڈ کو بریک کروانے کے لیے آپ کو 430 کلو جاول انرجی چاہیے اس بانڈ کو بریک کروانے کے لیے جو انٹر مالیکلر فورسز والا بانڈ تھا جو یہ بلیو ڈورٹ سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے اس بانڈ کو بریک کروانے کے لیے آپ کو 17 کلو جاول چاہیے تو اس کی انرجی سٹرنڈ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں 17 اور کہاں 430 بانڈ تھا اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سا بانڈ زیادہ سٹرانگر ہوگا کون سا بانڈ زیادہ سٹرانگر ہوگا کیمیکل بانڈ انٹر مالیکلر فورسز ہیں وہ ویک ہوتی ہیں لیکن ان انٹر مالیکلر فورسز کی وجہ سے آپ کے جو میٹر ہے وہ یا لیکویڈ سولیڈ یا پھر گیسی سٹیٹ میں وہ ڈپینڈ کرتا ہے انٹر مالیکلر فورسز کتنی ہیں ہم شروع سے یہ ہی پڑھتے آیا جی انٹر مالیکلر فورسز انٹرمولیکلر فورسز کو ڈسکس کیا گیا ہے فرسٹ وان تو یہی ہے ڈائیپل ڈائیپل انٹریکشن یہ تو ابھی ہم نے جو ایچ سی ایل والا کیس ڈسکس کیا ہے اس میں تو یہ ایک زیمپل آ جائے گی سیکنڈ وان ہے ہائیڈوجن بورننگ اچھا یہ سب سے پہلے ہم ڈائیپل ڈائیپل انٹریکشن دیکھ لیتے ہیں ڈائیپل ڈائیپل انٹریکشن میں یہ بتاتا ہے کہ جتنی بھی مولیکلر فورسز ہوتی ہیں انہوں کو ہم کلیکٹیو یہ کیا کہتے ہیں وانڈر والس فورسز آر الیکٹریکل ان نیچر اب یہ کہاں سے آتی ہیں they are they result from the اٹریکشن آف اپوزٹ چارجز may be temporary or permanent اب یہ فورسز ڈائیپل ڈائیپل انٹریکشن کب بنتی ہیں چارجز کی وجہ سے بنتی ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹیو چارج پوزیٹیو نیگیٹیو چارج کب بنتا ہے جب unequal شیرنگ ہوتی ہے الیکٹرونز کی between two different atoms make one end unequal شیرنگ آف ایکٹرونز between two different type of atoms جیسے ہم نے ڈسکس کی HCL کی اگزیمپل اب اس میں H ایک ڈیفرنٹ ایٹم ہے CL ایک ڈیفرنٹ ایٹم ہے H کی الیکٹرونیگیٹیو اور ہے CL کی اور ہے تو ان کی الیکٹرونیگیٹیو دیفرنٹ ہونے کی وجہ سے H پوزیٹیو چارج کری کر جاتا ہے اور وہ نیگیٹیو پارشلی پوزیٹیو پارشلی نیگیٹیو ہم مینشن بھی کرتے ہیں تو یہی چیز وہ ورڈز میں بتا رہا ہے کہ the unequal شیرنگ آف ایکٹرونز between two different types of atoms make one end of the molecule slightly positive تو one end اس کا کیا ہو جاتا ہے slightly positive and the other end کیا ہو جاتا ہے slightly negative کہتے ہیں جیسے ہی شیرنگ پر جو ہے وہ most جو الیکٹرونگیٹیو ایٹم ہے جس کی الیکٹرونگیٹیوٹی زیادہ ہے اس کی طرف جاتا ہے تو اس کے اوپر چارج جو ہے وہ نیگیٹیو آ جاتا ہے اور جو second one ہوتا ہے جس کی الیکٹرونگیٹیوٹی زیادہ نہیں ہے اس کے اوپر چارج پوزیٹیو آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی next ہم دیکھ لو کہتے ہیں الیکٹرونگیٹیو ایٹم it partially it partially positively charged so chlorine in hydrogen chloride the other end atom it becomes partially positively charged ایک partially negatively charged ہو جائے گا ایک partially positively charged ہو جائے گا جیسے کالورین partially negatively charged ہے اور hydrogen atom partially positively charged ہے پہلے اس نے ایکسپلین کر دیا HCL کو پھر اس نے کہا کہ HCL جو partial positive end ہوتا ہے وہ کس کو partial positive end partial negative end جو ہے اس کو اٹریکٹ کرے گا اسی طرح سے partial negative end ہے وہ positive end کو کرے گا کہتے ہیں when partial positive end partial negative charges exist at different positions in the molecule تو کہتے ہیں adjacent molecules will arrange themselves in such a way that negative end of that molecules come near to the positive end of the mother molecule it results in the net forces of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules these attractive forces are called dipole dipole interactions as represented in HCL کہتے ہیں جیسے HCL کی example یہاں پہ given ہے میں ещё میں کیا ہے کہ جیسے ہی پارچل پوزیٹیو پارچل نیگیٹیو انڈ والے молیکیولز sowے ایک جگہ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ خود کوارینج کر لیتے ہیں جب یہ خود کوارینج کرتے ہیں تو ان کے خود کہارینج کرنے سے ایک سپیسیفک آرڈر یہ بنتا ہے کہ نیگیٹیو کے سامنے آجاتا ہے اور پارچل پوزیٹیو جو انڈ ہے وہ نیگیٹیو کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کے درمیان ایک دیویلپ کر جاتی ہے اس فورس کو کیا کہتے ہیں ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن تو نیکسٹ ہے جی ہائیڈروجن بارننگ ہائیڈروجن بارننگ ایکچولی یہ ہے کہ جو پارشل پوزیٹیوی چارج ہوگا وہ ہائیڈروجن ایٹم ہوگا اور نیگیٹیوی چارج کوئی بھی ہو سکتا ہے باقی یہ بھی ویسے جیسے ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن ہے اسی ٹائپ کی یہ بھی فورس ہے لیکن اس میں منشن یہ ہے کہ جو پوزیٹیوی چارج ایٹم ہے وہ ہائیڈروجن ہی ہوگا سب سے پہلے اس کی ڈیفائن دیکھ لیتے ہیں ڈیفائن ہے جی پارشلی پوزیٹیوی چارج ہائیڈروجن ایٹم اف ون مولیکیول مطلب ایک مولیکیول کا جو پارشلی پوزیٹیوی ہائیڈروجن ایٹم ہے وہ کیا کرتا ہے ایٹریکٹ کرتا ہے اور ایک بانڈ بنا دیتا ہے کس کے ساتھ پارشلی نیگیٹیوی چارج ایٹم آف دا ایڈر مولیکیول اسی طرح کے دو مولیکیول ہوں گے ایک مولیکیول کا پارشل پوزیٹیو ہائیڈروجن ایٹم اور دوسرے کا جو نیگیٹیو اینڈ ہے وہ کیا بنا لیتے ہیں ایک بانڈ اس بانڈ کو کیا کہتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ کیونکہ یہ ہائیڈروجن کی وجہ سے ہے تو اس لئے اس کو ہائیڈروجن بانڈنگ کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہائیڈروجن کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ دیفائن دیں گے دیفائن مینچن کرنے کے بعد آپ لوگ مینچن کریں گے اس کی ایکسپلینیشن ہائیڈروجن بانڈنگ کیا ہے سپیشل ٹائپ آف انٹر مولیکیول فورسر کہاں پہ ہوتی ہے پرمنینٹلی پولر مولیکیول اب یہ ایم سی کیوز آ جاتا ہے کہ کون سے کس ٹائپ کے مولیکیول میں ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے پرمنینٹلی یا پھر ٹیمپریری جو پولر مولیکیول ہوں ان میں نہیں تو اس میں آپ نے یہ دیا یہ پرمنینٹ پولر مولیکیول میں ڈیویلپ ہوتی ہے اور اس کو ہم ڈائپول یونیک ڈائپول ڈائپول انٹریکشن بھی کہتے ہیں اچھا جن فورس آف ٹریکشن کہتے ہیں جب ڈیویلپ ہوتی ہے بیٹوین مولیکیول ایسے مولیکیول کے درمیان ہوتی ہے جن کے پاس ایک ہائیڈروجن ہونا چاہیے ہائیڈروجن کے ساتھ ایٹم آروہ ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ جو سیکنڈ ایٹم اس کے ساتھ ہائیلی ایٹر نیگیٹیف ایٹم ہو یا پھر اس کے پاس لونگ پیرز لازمی ہونے چاہیے ہائیلی ایٹر نیگیٹیف لونگ پیرز اب کون سے ہوسکتے ہیں ایسے ایٹمز اس میں نائٹروجن ہو سکتا ہے اکسیجن یا فولرین یہ والے اگر ہائیڈروجن کے ساتھ ہیں تو ان کے مولیکیوز کے درمیان جو ہے وہ فورسیز ڈیویلپ ہو جائیں گی جسے ہم کیا کہیں گے ہائیڈروجن بانڈنگ تو اسے کہتے ہیں جو کوویلنٹ بانڈ بیٹوین ہائیڈروجن ایٹم اور ایٹم پولر انف اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہائیڈروجن ہے وہ تو الیکٹرون نیگٹیو نہیں ہے لیکن جو اس کے ساتھ دوسرا کوئی بھی ایٹم آتا ہے جیسے فولرین ہے یا نائٹروجن ہے یا اکسیجن ہے یہ تو الیکٹرون لیتے ہیں تو یہ جب آپس میں بانڈنگ مناتے ہیں جو جو بانڈیڈ بیئر ہوتا ہے وہ الیکٹرون نیگٹیو ایٹم جیسے نائٹروجن اکسیجن فولرین کے پاس زیادہ چلا جاتا ہے ہائیڈروجن کے پاس کام رہ جاتا ہے تو ہائیڈروجن پر چارج کیا جاتا ہے پارشل پوزیٹیو تو جو سیکین جو لے گا ہے بانڈیڈ پیر اس پر پارشل نیگٹیو آ جاتا ہے تو ان ٹائپ کو جیسی ٹائپ جھکتے ہوتے ہیں مولیکیولز ان کے درمیان ہو جاتی ہے ڈیویل بانڈنگ تو اس بانڈنگ کو ہم کیا کہتے ہیں ہائیڈروجن بانڈنگ جیسے یہ وارٹر کی اگزیمپل دکھائی کی ہے وارٹر میں کیس میں کیا ہے اکسیجن ہے دونوں طرف کیا ہے ہائیڈروجن لگیں ہار اکسیجن پر چارج نیگٹیو ہے ہائیڈروجن پوزیٹیو ہے اس طرح سے ہائیڈروجن پر بھی پوزیٹیو ہے یہ سارے ہائیڈ وارٹر مولیکیولز بنا لی ہیں فور اور ان کے درمیان یہ جو ڈاٹریڈ لائن سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اکسیجن اور ہائیڈروجن جو ایٹم ہے یہ آپس میں کیا کر رہے ہیں آپس میں بانڈ بنا رہے ہیں ان کے درمیان کیا ہے بانڈ ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس بانڈ کو کیا کہتے ہیں یہ جو ڈاٹریڈ لائن والا بانڈ ہے یہ جو ڈاٹریڈ لائنز ہیں ان ڈاٹریڈ لائنز کو یہ دورٹڈ لائنز ہیں ان دورٹڈ لائنز کو کیا کہتے ہیں ہائیڈوژن بانڈ کو ریپریزنٹ کر دی ہیں اب ہائیڈوژن بانڈنگ کا جی افیکٹ کیا ہوتا ہے فیزیکل پروپرٹیز پہ ہائیڈوژن بانڈنگ فیزیکل پروپرٹیز پہ بہت سیادہ افیکٹ کرتی ہے کیوں افیکٹ کرتی ہے اس بانڈنگ کی وجہ سے جو بوائلنگ پوائنٹس ہیں کمپاؤنڈز کے وہ افیکٹ ہوتے ہیں اگر جیسے وارٹر ہے یا پھر الکوہل ہے تو وارٹر مولیکل میں ہائیڈوژن بانڈنگ زیادہ ہے تو وارٹر دیر سے بوائل گا جس میں جتنی انٹر مولیکل فورسز زیادہ ہوں گی وہ اتنی دیر سے بوائل ہوگا ملٹ ہوگا اتنا زیادہ سالیڈ لیکوڈڈ کتنا ہے آچھا جی وہ کہہ رہے ہیں ہائیڈوژن ڈگری سالسیس پہ بوائل ہوتا ہے کیونکہ وارٹر میں ہائیڈوژن بانڈنگ زیادہ ہے دن الکوہل that's why water boils at 100 ڈگری سالسیس is higher than the الکوہل 78 ڈگری سالسیس پہ ہوتا ہے اور یہ بجائے کیا ہے کیونکہ وارٹر میں ہائیڈوژن بانڈنگ زیادہ ہوتی ہے الکوہل میں کام ہوتی ہے اس لئے الکوہل زلدی بوائل ہو جاتا ہے اور وارٹر دیر سے بوائل ہوتا ہے نیکس جس کا ہے جی ایک اور پرپرٹی پہ کیس طرح سے فیکٹ کرتا ہے ایمپورٹنٹ فنیمینہ ایک اور منچن کیا ہوا ہے فلوٹنگ آف آیس آبر þا وارٹر is because آف آئیڈوژن بانگ کہتے ہیں جو جو آیس ہوتی ہے آیس کی densیٹی ہوتی ہے 0.91 اور یہ لیس دین ہوتی ہے لیکوہل structure اگر water Birka catching liquid form میں ہے 0 ڈگری سالس پہ سبے water کی densیٹی ہوتی ہے 1.00 грام سینٹی میٹر کی اب جو آئیز کی دنسٹی ہو جاتی ہے 0.9 اب یہی وجہ ہے کہ جو آئیز ہے واتر پر جو ہے فلوٹ کرتی ہے کیونکہ ہم یہ پڑھائیں جس کی دنسٹی کم ہوتی ہے واتر سے وہ فلوٹ کرتی ہے جس کی دنسٹی زیادہ ہو جاتی ہے وہ کیا کر جاتی ہے واتر میں کے بارٹم میں چلی جاتی ہے تو کہتے ہیں ان لیکویڈ واتر جو مولیکیوز ہوتے ہیں وہ رینڈیملی موف کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو واتر فریز کر جاتا ہے تو یہ مولیکیوز رینج کر لیتے ہیں ایک آڈرڈ فارم میں جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے that gives them open structure this process expand the molecules that result in ice being less dense as compared to water تو اس سے کہتے ہیں جیسے یہ expand کرتے ہیں مولیکیوز فکس پوزیشن پر آ جاتے ہیں تو ان کا وولیم انکریز کر جاتا ہے جب وولیم انکریز کرتا ہے تو دنسٹی کریز کر جاتی ہے کیونکہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دنسٹی ایکول ہوتی ہے mass by volume اب denominator میں محص تو اتنا ہی ہے لیکن وولیم انکریز کرنے سے دنسٹی بڑھ گئی اب جب دنسٹی بڑھ گئی سوری وولیم انکریز کرنے سے دنسٹی کم ہو گئی جیسے دنسٹی کم ہو گئی تو آئس کیا ہو جائے گی lighter تو انویٹ ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گی surface پہ float کرے گی یہ تھا آج کا ہمارا lesson انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نیکس لیکچر کو discuss کریں گے thank you so much فی امان اللہ اللہ حافظ